مرکم فرنس میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر آپ کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے کہ آپ زندگی میں کتنے کامیاب رہیں گے کتنی زندگی میں دولت کمائیں گے کتنی کامیابیاں حاصل کریں گے اور آپ کی زندگی میں مشکلات کب آئے گی مشکل دور آپ کا کب آئے گا تو ویری امپورٹنڈ لائن ہے ہاتھ کی لائنوں میں سب سے امپورٹنڈ لائن ہر انسان اپنی قسمت کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ آپ کی لائف لائن ہے اگر ہم ہاتھ کو بلکل برابر حصوں میں تقسیم کریں یہ میں نے سینٹر نکال دیئے تو قسمت کی لائن یہاں سے ہی عام دور پر شروع ہوتی ہے اور یہ بڑی اونگلی کے نیچے تک جاتی ہے یاد رکھیں کہ قسمت کی لائن جتنی گہری ہوگی صاف ہوگی اتنی ہی آپ کی قسمت اچھی ہوگی اور اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی ایک بہت اچھی گہری لائن موجود ہے زندگی کی لائن بھی ٹوٹی پوٹی نہیں ہے دماغ کی لائن بھی بہت مضبوط ہے دل کی لکیر بھی مضبوط ہے اور قسمت کی لائن آپ کو بڑی سیٹی صاف اور پوٹی پوٹی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو آنے والی زندگی میں زبردست جوپ بھی ملے گی آپ بیرونی ملک بھی جا سکیں گے اور زندگی میں آپ اچھی خاصی ارننگ کریں گے دولت کمائیں گے پروپرٹی بنائیں گے اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کریں گے یہ جناب آپ کی دماغ کی لکیر ہے یہ آپ کی دل کی لائن ہے یاد رکھیں قسمت کی لکیر جہاں سے مرضی شروع ہو وہ اس کا اینڈر اس بڑی انگلی کے نیچے ہوتے ہیں یہاں پہ آتی یہ ختم ہوتی ہے تو یہ عام طور پر سینٹر سے شروع ہوتی ہے پہلے سینٹر والی قسمت کی لکیر کا بتا دیتا ہوں یہ ایسے اگر آپ کو قسمت کی لکیر بلکل ہتھیلی کے یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے یاد رکھیں یہ بلکل کنگن کے ساتھ جڑی ہوئی نیچے تک نہ آئے تب بھی انسان کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ کنگن سے تھوڑا سا اگر اوپر سے سٹارٹ لے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یہ اس کے نیچے تک نہ آئے یہاں تک اور یہ بڑی انگلی کے یہاں تک اس کو روح جانا چاہیے اگر یہ انگلی کے جو لاسٹ والا پور ہے اس کو بھی کارڈ کے اوپر کی طرف نکل جائے تو ایسے انسان کی زندگی میں بھی مشکلات پرابلم بہت زیادہ آتی ہیں تو سب سے جو اچھی قسمت کی لکیر سمجھے جائے گی وہ آپ کو یہاں پہ اس کو بریک لگا لینے چاہیے یہاں پہ روح جانی چاہیے تو یہ سب سے اچھی قسمت کی لکیر مانی گئی ہیں جو یہاں سے شروع ہو اور یہاں تک آئے یہ نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے انڈ بڑی انگلی کے نیچے یہ سیٹرن ماؤنٹ ہوتا ہے ابارے زہر یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں بلکل سیدھی قسمت کی لکیر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا ایک جو ان کی قسمت ہے وہ رستہ ایک متین کر دی ہے یعنی کہ ایسے لوگ بڑے لکی ہوتے ہیں والدین جو ہوتے ہیں ایسے بچوں کی بڑی توجہوں کے ساتھ ان کی پروش کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی ایڈوکیشن حاصل کرنے میں آگے بڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی والدین ان کے ساتھ بڑے کوپریڈک ہوتے ہیں اور یہ اپنی بڑی اچھے طریقے سے ایڈوکیشن حاصل کرنے پھر ان کو کوئی جوب بھی ملتی ہے اور قدم قدم پر ان کو اپنے رشتوں کی سپورٹ ملتی رہتی ہے جن لوگوں کی قسمت کی لائن اتنی صاف ستری ہو زندگی کی لائن دعا کی لائن اور دل کی لائن بھی گیری ہو تو ایسے لوگوں کو جوب بھی بہت اچھی ملتی ہے اور ایسے لوگ جو اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں بھی پھر وہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اب میں آپ کو مزید تھوڑا سا قسمت کی لائن کے بارے میں بتا دوں یاد رکھیں اگر قسمت کی لگیر بلکل ہی کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسے انسان کی قسمت خراب ہو گئی ہے یا وہ پیسہ ہی نہیں کما سکے گا جن لوگوں کے ہاتھ میں کسمت کی لائن نہیں ہوتی لیکن ان کو اتنی اتنی بڑی تین لائنیں ملی ہوئی ہیں تو یقین کرے وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی بنا پر بزنس میں اتنی ترقی کرتے ہیں اتنی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں کسمت ہوتی ہے کسمت کی لائن ہوتی ہے وہ ان سے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں ان سے زیادہ بزنس میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ قسمت کی لائن ہوگی آپ کی تو آپ کی قسمت اچھی ہوگی نہیں ہوگی تو شاید آپ کی قسمت خراب ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہوگا ہے کہ جو لوگ محنت کریں گے محنت پر یقین رکھ کے اللہ پر بروسہ رکھ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ضرور کامیاب کرتے ہیں تو ہاں یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ قسمت کی لکیر آپ کو ایک بڑی خوبصورت دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے کافی حد تک مشکلات کم ہو جاتی ہیں آپ کے رکے ہوئے کام خود خود ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں زیادہ آ جاتی ہیں تو اب میں آپ کو مختلف قسمیں بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں کس قسم کی قسمت کی لائنیں ہو سکتی ہیں عام طور پر اگر ہم ہاتھ کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کریں نا تو یہ پہلا حصہ تقریباً کہہ لیں کہ یہاں تک تقریباً بیس سال اور یہ حصہ جو ہے تقریباً پینتیس سال اور یہ پچاس سال یہ شو کرتے ہیں تو جو یہ بیس سال تک کا پہلا حصہ ہے یہاں سے لکھی یہاں تک اگر بیس سال اس کو یہ والا ایریا قوم کیا جائے تو یہ والا جو پیریڈ ہوتا ہے یہاں پہ تو انسان اگر کسمت کی لائن آپ کی شو ہوتی ہے تو یہاں پہ تو آپ کی تھوڑے تھوڑے کٹس بھی ہوں گے ہو سکتا ہے زندگی میں تو یہ ابتدائی پرابلم کو ظاہر کرتی ہیں کسمت کی لائن میں بھی اگر تھوڑے تھوڑے کٹ ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں بیس کے بعد اصل میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی آپ جو ہوتے ہیں آتے ہیں کمانے کی طرف کوئی جوب مل جائے اپنا کیریئر بنائنے کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ بیس کے بعد آپ کی کسمت کی لائن ہو سکتا ہے ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیس سے لے کے تیس سال کے مختلف کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کوئی بزنس کریں کسی شاپ پر حیزہ سیلزمن کام کریں کہیں پہ آپ کوئی پرائیویٹ جوب کریں جن لوگوں کی اس طرح قسمتی لائن چھوڑی ٹوٹی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی کوئی پرائیویٹ جوب کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ جوب کا ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب وہ تین ٹکڑوں میں ایک قسمت کی لکیر جب آپ کو شروع میں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں آپ کو کافی زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کافی زیادہ آپ کی زندگی میں پرابلم آتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا یہ جو والا ٹائم ہے بیس سے تیس والا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے تیس سال کی بیس سے لے کے تیس سال کی تک آپ نے مختلف کام کی ہیں بہت محنت کی ہے بہت دکے کھائیں پھر جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دماغ کی لکیر سے بڑی سٹیٹ لائن سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس سے یہ پتا چلتے ہیں کہ تیس بتیس سال کی ایج میں جا کے آپ نے پہلے بہت مصیبتیں دیکھیں لیکن تیس سال کی ایج پہ جا کے آپ کو کوئی ایک اچھا ٹریک ملا آپ کو زندگی کی بھی سمجھ آئی آپ اپنے آپ کو بہتر کیا سٹیبل کیا اور یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی جوب ملی یا آپ نے کوئی بزنس کیا تو یہاں پہ آپ نے بہت رکھی گی تو امید ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ کی بھی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی یاد رکھیں انسان کی جو بھی سٹرگر ٹائم ہے جس زندگی میں جو سب سے زیادہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں ہاری انسان کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ یہ والا حصہ جہاں پہ قسمت کی لکیر اور دماغ کی لکیر ملتی ہے اس حصے میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ساری زندگی کا آپ کو پچی سے لے کے تیس سال کی اے تک بہت زیادہ آپ کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں مسئلے آتے ہیں یہاں پہ پرابلم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی قسمت کی لائن اس کو مختلف لائنیں کارڈ دیتی ہیں زندگی کی لائن کو کچھ لائنیں کارڈ دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیس پتیس سال کی اے کے قریب یا پچی سے لے کے تیس سال کی اے تک انسان کا انتہائی سٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے انسان نے اپنی جوب حاصل کرنی ہوتی ہے اپنی ایڈوکیشن کے بعد اس نے اپنی جوب دوننی ہوتی ہے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ انسان نے بڑے بڑے فیصلے لینے ہوتی ہیں اور اسی حصے میں یہ آکے انسان کی شادی بھی ہوتی ہے یعنی انسان اپنا کیریئر بھی بنا رہا ہوتا ہے یہی پہ بعض فرینڈز کی لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جن کی شادی کامیاب ہوتی ہے ان کی تو قسمت کی لائم بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آکے اگر شادی آپ کی نکام ہو جائے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر یہاں پہ آکے آپ کی قسمت کی لائم دو عصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے یہاں چلی ٹوٹ گئی پھر چلی ٹوٹ گئی اور ایسے تو یہ جو حصہ ہوگا ہے جہاں پہ قسمت کی لائم دو تین جفعہ ٹوٹی ہے اور یہاں پہ قسمت کی لائم زندگی کی لگی پر بھی کٹس آئے ہیں تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یا تو آپ کو جوب میں سخترین پرابلم آئیں گے مسئلے آئیں گے یا پھر آپ کی شادی یا منگنی ٹوٹنے کے بھی ہنڈر پرسنٹ چانس ہوں گے تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سے بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آ سکتی ہے اور یہ بھی ایک سائنطلاق کا بھی ہو سکتا ہے منگنی ٹوٹنے کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات کو بھی یہ چیز ظاہر کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر پر اس طرح کا اگر آپ کو کوئی اس طرح کا سکوئر نظر آتا ہے خانہ نظر آتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت کی مجودگی میں آپ کو ان پرابلم پر ان مشکلات پر قابو پا دیں گے اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قسمت کی لائن ہوتی نہیں ہے ایسے آپ کو ایک خانہ نظر آتا ہے اور پھر آگے قسمت کی لائن چلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخترین پرابلم آئیں گی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو ان پرابلم سے ان مشکلوں سے ضرور نکالے گا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قسمت کی لائن ایسے چلتی ہے یہاں بھی کٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو سکوئر ہے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں جہاں آپ کو کاروبار میں شدید نقصان ہوگا جہاں کسی کوئی بہت بڑا آپ کے ساتھ دوکھا ہوگا یا آپ کو آپ کی میری لائف ڈسٹرب ہوگی یہ ہو سکتا ہے آپ ڈائیورس کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان مصیبتوں سے نکالتا بھی ہے اگر آپ کو بزنس میں نقصان ہوا ہو یا آپ کی میری لائف ڈسٹرب ہوئی ہو تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر خوشیاں بھی دیتا ہے کامیابیاں بھی دیتا ہے یاد رکھیں قسمت کی لائن پیسے اگر آپ کو سٹار سا نظر آتا ہے یہ بھی پرابلم کو ظاہر کرتا ہے اس طرح اگر اس کو یہاں پہ کچھ لائنیں کارڈ دیں یہ بھی پرابلم کو ظاہر کرتا ہے تو یہ قسمت کی لیکیر کے لیے اچھے سائن نہیں ہیں ان کو ہم اچھا سائن نہیں سوئیتے تو جو اچھے سائن ہوتے ہیں قسمت کی لیکیر کے لیے وہ اس طرح کا ایک فیش سائن آپ کے ساتھ آپ کو نظر آ سکتے ہیں قسمت کی لیکیر کے ساتھ یہ اچھا سائن ہے قسمت کی لیکیر سے کچھ لائنیں نکل کے ایسے اوپر مختلف اوباروں کی طرف چلی جائیں تو یہ آپ کی شورت کو کامیابیوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ بہت اچھی ایسی قسمت کی لائن سمجھے جائے گی اور اگر قسمت کی لائن آپ کی اوبارے کمر سے ایسے شروع ہو کے ایسے ادھر تر جائے تو ایسے لوگ بھی پیرون ملک سفر کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں ایسی بھی قسمت کی لائن بہت اچھی سمجھے جاتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کی اوبارے زورہ سے شروع ہوتی ہے اور ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی اپنے بہن بائیوں اور کسی اپنے خونی رشتے کی وجہ سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں اور اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہی شادی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عام طور پر ارین میریج ہوتی ہے اور فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے لیکن شادی یہ لاؤ میریج ہی کرتے ہیں اور بڑے تھوڑا سے عاشقہ نمز آج بھی ہوتے ہیں فلرٹی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھا سائن ہے کچھ لوگوں کی قسمت کی لائن یہ مریخ مصبت سے یا مریخ منفی سے شروع ہوتی ہے اور یہ بھی بڑی انگلی کی طرف جاتی ہے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو پولیس کی جاب ملے گی کوئی آرمی میں کمانڈو اسی طرح جو بہادری جن میں مسلز کا استعمال ہوتا ہے بہادری کا استعمال ہوتا ہے آپ ایسے شعبے اختیار کریں گے اور جہاں پہ جسمانی طاقت کو دکھانے کا بھرپور موقع ملتے ہیں تو اگر قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہے کچھ اور بھی آپ کو میں قسمت کی لائنیں بتا دیتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا اور یہ آپ کی دماغ کی لائن یہ اب جناب قسمت کی لائن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی یہاں سے شروع ہوتی ہے دماغ کی لکیر سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہاں سے شروع نہیں ہوتی دماغ کی لکیر سے شروع ہوتی اگر آپ کی لک لائن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغی طور پہ آپ اتنے مضبوط ہوں گے پاورفل ہوں گے کہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی بنا پر آپ اپنا کیریر بنائیں گے اور آپ زندگی میں ترقی کریں گے اسی طرح بعض دفعہ قسمت کی لکیر کچھ لوگوں کی دل کی لکیر سے شروع ہوتی ہے دل کی لائن سے شروع ہوتی ہے اس طرح تو ایسے لوگ بھی محبت کے معاملوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو قسمت ہے وہ شادی کے بعد زیادہ چمکتی ہے تو ایسے لوگ بھی بڑی بڑی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور بہت زیادہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں تو فرینز یہ تھی چند قسمت کی لکیر کی قسمیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پھر آپ کو یہ بتایا کہ اگر قسمت کی لکیر نہ ہو یا ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور قسمت کی جو مختلف لکیر کی قسمیں ہوتی ہیں اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتایا اور ہاں ایک کچھ لوگوں نے کہاں قسمت کی لکیر بلکل زندگی کی لائن سے جڑ کے ایسے شروع ہوتی ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے زیادہ اپنی فیملی سے محبت کرنے والے اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ میند کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اپنی فیملی میں ان لوگوں کی جان ہوتی ہے پہلے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں اور بعد میں پھر اپنے بیوی اور بچوں کو لیے قربانی دیتے ہیں ساری زندگی میند کرتے ہیں اور ان کا کیریئر عام طور پر اٹھائیس تیس سال کی ایج میں ان کو کوئی جاب ملتی ہے یا بزنس شروع ہوتا ہے پھر آگے یہ زندگی میں بڑی میند کر کے اپنی میند کی وجہ سے زندگی میں بہت دولت کماتے ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسندہ ہی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا تو وہ فرینڈز جو اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں وہ میرا یہ نمبر میرا ویڈس اپ نمبر سیو کر لیں اور میرے اسی ویڈس اپ نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے اگر کومنٹس میں آپ کو کوئی اور شخص اپنا نمبر دیتا ہے تو اور آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے برحال اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ایک لائک بنتا ہے تو وہ ایک لائک دے دیں میری ویڈیو کو یہ حسلہ فضائی ہوگی آپ کی طرف سے ایک حسلہ فضائی ہو جاتی ہے ایک لائک دینے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن وہ ہمارے لئے بہت بڑا گفٹ ہوگا بہت قیمتی چیز ہوگی اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری اور ویڈیو بھی ملیں جو میں پامیسٹیس رلیڈیڈ آپ کے لئے اپلوڈ کروں اور وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو ہر ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ صاحب کو آپ سب کو خوش رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ کو زندگی میں ہر خوشی عطا فرمائے اور بڑی سے بڑی کامیابی آپ کو عطا کریں اور آپ کے ہر خواب آپ کا ہر ڈریم سچا ہو اور آپ کو آپ کے ہر خواب کی تعبیر ملے آمین سبحانہ